اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے آج اپنے چینل سے دوبارہ ایک ویڈیو بن رہی ہے کافی کسٹومر کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کی ویڈیو جو ہے سٹیچ کی نہیں بن رہی تو کچھ چیزیں سٹیچ ہو کے آگے زیادہ تر چلی جاتی تھی ٹائم نہیں ملتا تھا ٹائم کے لحاظ سے تو بہت سوری کرتا ہوں اور کافی کسٹومر کے میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں تو ہر کسٹومر کوئی سٹیپ بی سٹیپ ڈیل کر لیتا ہوں اگر کسی کو میرا میسیج دیر سویر سے ملے تو اس کے لئے یہ سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی ہمومن کسٹومر ہماری شاپ کا ایڈریس پوچھتے تو ہماری شاپ کا ایڈریس ہے بہریہ ٹاؤن فیس سیون میری شاپ کا نام ہے سنہ فیبرکس اور میرا نام ہے کاشف خان میرا نام ہے کاشف خان میری شاپ کا نام ہے سنہ فیبرکس اور یہ جو شاپ لکیٹیڈ ہے یہ بہریہ ٹاؤن فیس سیون راول پنڈی میں رابی سینٹر بہریہ ٹاؤن فیس سیون میں یہ کمپلیٹ شاپ کا ایڈریس تھا باقی میرا کانٹیکٹ نمبر ڈسپلے بے منشن ہے آج ساری کی ساری چیزیں صرف سٹچ کے لحاظ سے دکھائیں گے کیونکہ کافی چیزیں آتی تھی وہ آگے چلی جاتی تھی کسٹمر کا آرڈر ہوتا تھا تو یہ سارے پیسز ہوتے ہیں آرڈر کے کوئی بھی چیز آپ کو پسند ہو سمپلی اس کو سکرین شاٹ لیں سکرین شاٹ لے کے وٹس اپ کریں آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی لیکن سیم وہ چیز کبھی بھی نہیں مل سکتی کیونکہ اس چیز پر جو ہے نا چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جس طرح یہ لوس فیبرک ہے نا یہ سارا لوس فیبرک ڈائے ہوتا ہے یہ جتنا فیبرک لگا ہوا ہے یہ سارا کا سارا لوس فیبرک ڈائے ہوتا ہے اور ان سے یہ چیزیں بنتی ہیں تو چلیں ان چیزوں سے پہلے میں آپ کو شٹی چوبی چیزیں دکھا دوں کہ یہ چیزیں بسیکلی بنتی کے اس طرح ہیں یہ چیک کریں یہ شٹ کی فرنٹ ہے یہ شٹ کی فرنٹ ہے یہ پروپر ترپائی دیکھیں جہاں جہاں میرا ہاتھ جا رہا ہے بلال بھی آپ کو دکھاتے چلیں گے یہ دیکھیں یہ پروپر ترپائی بھی ہوئی ہے پیور کارٹن سلکی لائننگ ٹیشو کی فیبرک کی ہیمینگ ہوئی ہوئی ہے پروپر یہ چیک کریں پروپر ہیمینگ کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس لئے بار بار دکھا رہا ہوتا ہوں عمومن کسٹمرز جو ہمارے نیو سسکرائبرز ہوتے ہیں ان کو تو آئیڈیا نہیں ہے لیکن جو ہمارے پرانے سسکرائبرز ہیں ان کو تو آئیڈیا ہے اس چیز کا اور یہ سارے ہینڈ ووک پہ نا ٹسلز بنے ہوئے میں ان کے ساتھ مکس اینڈ میچ کر کے یہ تھی شرٹ کی فرنٹ اور یہ تھی شرٹ کی بیک اس کے ساتھ جو ہم نے چیز بنائی ہوئی ہے وہ ہم نے پلین شفون کی شرارہ بنایا ہوا ہوا ہے ابھی جس طرح آپ اس شرٹ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ پینتیس سو رپے گاز ہے پینتیس سو رپے گاز بھی ہے اس میں میرے پاس دو ڈیزائنز اور تھے ہیں وہ پینتالیس سو رپے گاز ہیں ٹھیک ہے پینتیس سو رپے گاز اور پینتالیس سو رپے گاز آپ یہ دیکھیں یہ اس کا شرارہ بنا ہوا ہے پراپر دو ٹانگوں کا اب ایک فلیر میں کھلتا چلوں تو یہ دیکھیں یہ پراپر ایک فلیر ہے جو تقریباً میرے چنچ ڈالنے تک ختم نہیں ہو رہا تھا تو یہ جو پلین شفون ہے ہم آٹھ سو رپے گاز والی پلین شفون یوز کرتے ہیں اس کو وائٹ ہوتی فیبرک وہ وائٹ لے کے ڈائے کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پرائس میں نے آپ کو بتا دیئے پلین فیبرک کی میں نے آپ کو پرائس بتا دیئے آٹھ سو رپے گاز ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے ساتھ دو بٹا بنا ہوا ہے جو کہ شرٹ میں سے سیپریٹ سے کپڑا لینے کے بعد پیچز نکلتے ہیں یہ ایک سیٹ تھا جس کو کمپلیٹ کسٹومائز کر کے آرڈر کا پیش تھا اور یہ دیکھیں ہمارے ہر دو بٹے کو جو ہے نا سرپائی ہوئی ہے سیمپل سلائی میں کبھی بھی کسی دو بٹے کو نہیں لگا تھا کیونکہ سیمپل سلائی میں کام کی فینشنگ نہیں رہتی کام کی خوبصورتی نہیں رہتی یہ ایک سیٹ تھا جس کی میں نے آپ کو پرائس بتا دیئے جس سے آپ یہ وائٹ لبٹا ہم سے لیں گے تو یہ دوہزار رپے گاز ہے یہ فیبرک جو ہے دوہزار رپے گاز ہے جو پلین شفون ہے وہ آٹھ سو رپے گاز ہے جو ٹیشو ہے وہ چھے سو رپے گاز ہے اچھا ٹیشو میں بھی کافی کالٹی آ رہی ہیں لیکن میں اپنی کالٹی بھی بات کر رہا ہوں کہ چھے سو رپے گاز ہے یہ چیز ہوگی سائٹ پہ سیپریٹ سے اس کے علاوہ اس چیز کا میرے پاس بہت آرڈر تھے لیکن آج مجھے ٹائم ملا ہے میں نے اپنی ویڈیو میں اس چیز کو ایک سے نہیں دو سے نہیں میرے خیال میں دو تین دفعہ میں نے اس چیز کو منشن کی ہے آج یہ چیز دوبارہ اس لئے دکھاتا چلوں کیونکہ یہ جیسے ہی میرے پاس سٹاک آتا ہے یلو کلر میں تو اینڈ ہو جاتا ہے کیونکہ شادیوں کا سیزن چال رہے اس میں دیکھیں ایک دفعہ دوبارہ بلیک اور ریٹ کلر آیا ہوا ہوئے بلیک اور ریٹ کلر آیا ہوا ہوئے میں ابھی آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل دے رہتا ہوں یہ دیکھیں پیور مکیش کا دوبارہ یہ جو دوبارہ صرف میں نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہوئے صرف وائٹ فیبرک کی بات کہا رہا ہوں یہ دوبارہ ملے گا آپ کو نو ہزار پانچ سو روپے کا اس کی جو چھن ہیں وہ بہت نزدیک ہے یہ بلال بھی آپ کو بہت کلوز سے دکھا رہے ہیں باقی یہ جو پیچیز ہیں یہ فیبرک میں سے نکلتے ہیں یہ پنتالیس سو روپے گھز ہے وہ میں باقی چیزیں ابھی آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھیں یہ اس کے پراپر ٹرسلز کٹ دانے والے ہینڈ میڈ بنائے ہوئے ہیں کوئی بھی ٹرسلز جو ہے نا میں بنے بنائی نہیں لیتا یہ پراپر ترپائی ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں ترپائی ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جس کو ہیمنگ کہتے ہیں یہ تھی دوبارہ کی لک کمپلیٹ دوبارہ کی لک میں آپ کو دکھا رہا ہوں کسی چیز میں کوئی چونٹ کچھ بھی نہیں پڑا ہوا یہ دوبارہ کی لک تھی اور یہ پراپر تین گس کا دوبارہ ہے ٹھیک ہے میرے کچھ دوبارہ تین تین گس کے ہوتے ہیں کچھ دوبارہ میرے چار گس کے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کسٹمر کے آرڈر پہ ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ اس کی شرٹ ہے چیز بہت خوبصورت بنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ مومنٹ کسٹمرز کہتے ہیں بھائی آپ ویڈیو سٹیچ ہوئی کی نہیں بناتے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ کسٹمر اتنا ٹائم ہی ہمیں نہیں دیتا جو ہم چیز کی ویڈیو بنا سکیں یہ بھی آج بہت مشکل سے ٹائم نکلے تو آج یہ ویڈیو انشاءاللہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی یہ پراپر ترپائی اگر آپ چیک کر سکتے ہیں پراپر لیس کسی صاف سے لگی ہیں گم لیس لگائی ہوئی ہے کوئی بھی کسٹمر کوئی بھی آرڈر پلیس کرتے ہیں اس کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ آپ سکرین شوٹ لیں سکرین شوٹ لیں گے ہمیں ایڈیا ہوگا کہ چیز آپ کو کیا چاہیے یہ پنتالیس سو روپے گاز ہے لیس آن کسٹمر ڈیمانڈ سٹیچنگ آن کسٹمر ڈیمانڈ ہم سے سٹیچنگ کرانا چاہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں خود سٹیچنگ کرانا چاہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں دو بٹے کی پرائیس بھی میں نے آپ کو بتا دیئے ٹیشو کی آلرڈی میں نے آپ کو پرائیس بتائی بھی بھی یہ سکس انڈڈڈ پر یارڈ ٹھیک ہے باقی سٹیچنگ کی جو پرائیس بھی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ڈیزائننگ پہ اور محنت پہ ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہ اس کا شرارہ سٹیچ ہوا ہوئے یہ چیک کریں پینلز میں یہاں سے اس کی پینلز شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کا فلیر کہاں تک جا رہا ہے یہ خود آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ کسی چیز کی بار بار صفائی اس لئے نہیں دکھا رہا کیونکہ ایک سوٹ کی صفائی میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے صفائی پہ خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں پراپر ٹیشو کی پائپنگ پراپر جو ہے آور لاک پیور کٹن سلک اور اس کو بھی آور لاک ٹھیک ہے صرف دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس چیز جو ہوتی ہے وہ ہنڈرین این ون پرسنٹ پیور ہوتی ہے میں بلال بھئی کوئی دفعہ دبارک ہوں گا کہ اس چیز کو ایک دفعہ دکھاتے چلیں یہ دیکھیں اور ایک ریٹ کلر آویلیبل ہے یہ ساری چیزیں آگئی سائیڈ پہ ابھی میرے ایک کسٹمر کے لینگے لینگے کی ڈیمانڈ تھی تو وہ چیز بھی آپ کو دکھاتا چلوں یہ چیک کریں یہ چولی دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے شٹ کی فرنٹ ہے شٹ کی بیک ہے ٹھیک ہے اور کتنی خوبصورتی سے جو ہے نا اس کو ہم نے یہ انڈین ٹیسلز لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کیا پتہ آواز آ رہی ہو یا نہ آواز آ رہی ہو یہ بہت خوبصورت چیز ہے یہ چیک کریں سلیف صرف پراپر سیڈی لیس کے ساتھ ہم نے جوائنٹ دیا ہوا ہوئے ٹھیک ہے سمپل سلائنی دامن کو چیک کریں میں بیک چیک کر آ رہا ہوں یہ بیک کی زپ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے صرف خوبصورتی دیکھیں اور کام کی فنشنگ دیکھیں یہ چیک کریں یہ شٹ کی بیک دیکھا رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی تک اس کو بھی ایون کے ہم نے ترپائی کی ہوئی ہے کوئی بھی چیز بغیر ترپائی کے ہم کسٹمر کو نہیں پروائیڈ کرتے یہ شٹ کی فرنٹ ہے آرڈر پلیس کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سمپلی سکرین شوٹ لیں آپ یہ دیکھیں یہ شٹ کی فرنٹ ہے جس طرح آپ کو بیک کی لک دکھائی اسی طرح میں نے آپ کو شٹ کی فرنٹ لک بھی دکھا دیئے ٹھیک ہے یہ دو لیں گے کی آرڈرز ہیں تو یہ دونوں لیں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈسپلی کر آرہا ہوں ٹھیک ہے اور دونوں ایک ہی ہماری بہن میں انہوں نے پہننے آپ یہ دیکھیں اب اس کا فلیر میں آپ کو کھلتا چلوں یہ چیک کریں یہ ٹائنڈ آئے پہ ہے ایک کلی دار گرین ایک کلی لائٹ گرین ایک کلی دار گرین ایک کلی لائٹ گرین ٹھیک ہے یہ پروپر میں نے فلیر کھول لیے پھر بھی یہاں تقریبا چونٹس پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے صرف فلیر کا آئیڈیا دینے کے لیے کہ یہ ون اٹی سے بڑا فلیر ہے اور اس کے جو فیبرک یوز ہوا ہوا ہے تقریبا ساڑھے نو سے دس گس کا فیبرک یوز ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تھا لیں گا ابھی جس طرح میں نے ان کے دو بٹے نہیں دکھائے میں ایک دوسری شرٹ دکھاتا چلوں یہ دیکھیں یہ شرٹ کی فرنٹ ہے ٹھیک ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے جو ٹسلز ہیں وہ اندر ہیں ٹھیک ہے وہ کپڑے کے اندر اس لیے ڈالیں تاکہ کسٹومرز کو آئیڈیا ہو باقی ہر ایک چیز پہ پر اپر ہیمیگ ہوئی ہوئی ہے پر اپر ترپائی ہوئی ہوئی ہے کسی چیز پہ میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہوا یہ چیک کر سکتے ہیں آپ ٹوچ بٹنز ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں اوور لاک ایچ اینڈ ایوری کنگ کلیر ہے ویڈیو میں ٹھیک ہے میرے نئے سبسکرائبرز کیلئے زہرہ تر چیزیں میں دکھا رہا ہوں پرانے سبسکرائبر جو ہمارے اپنے کسٹومرز ہیں ان کو تو اس چیز کا ایڈیا ہے آپ یہ دیکھیں یہ لہنگے کا ایک سائٹ کا کونہ میں کھول رہا ہوں تاکہ آپ کو ایڈیا ہو کہ اس کا فلیر کہاں جا رہے اور یہ دیکھیں بارڈر کو یہ بارڈر پزار قریب سے دکھاؤ پرابر سیڈی لیز کے ساتھ پرابر ٹیشو کا پلٹا لگا ہوا ٹھیک ہے ہر چیز پرابر اوور لاک ہوئی ہوئی اور انتہائی خوبصورت طریقے کے ساتھ یہ چیز بھی سٹیچ ہوئی ہوئی ہے اب اس کا جو کمپلیٹ سیٹ کی پرائس لیں گے سکسٹی فائف تھاؤون سکسٹی فائف تھاؤون کمپلیٹ سیٹ کی پرائس ہے باقی آن ڈیمانڈ جتنا کپڑا کم یوز ہوگا جتنی قوالیٹی کے حساب سے یا فیبرک کے حساب سے یا جس چیز کے حساب سے آپ جو بھی چیز کم کرنا چاہیں کم بھی کر سکتے ہیں بڑھانا چاہیں بڑھا بھی سکتے ہیں باقی اس چیز کے اس کے دو بڑھٹے دکھاتا چلو سب سے اینڈ پہ انتہائی خوبصورت دو بڑھٹے اور بہت مینات ہوئی یہ دو بڑھٹ ہوگے یہ چیک کریں میں ایک بارڈر کو صرف کور کرتا جاؤں گا پہلے آپ پورے دو بڑھٹے کی لوگ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں ایک بارڈر کو صرف کور کرتا جاؤں صرف اس بارڈر کو یہ چیک کریں قریب سے لے کے ابھی کچھ کسٹمرز اس کو پنی کہتے ہیں ہمارا کوئی بھی پیس جو ہوتا ہے وہ انڈین 9mm جس طرح آپ یہ اریجنل انڈین جو بھی ہوتا ہے وہ 9mm شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے یہ سیکونس نہیں ہے یہ شیشہ ہے ٹھیک ہے یہ 9mm شیشہ ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کو آپ شیشہ بھی نہیں کہہ سکتے تھوڑا سا قریب کریں میں اس ویڈیو میں کلیئر کرتا جاؤں ایک چیز قریب سے قریب تار اس لئے دکھا رہا ہوں یہ 9mm سیکونس اس کو کلایا جاتا ہے لیکن یہ 9mm شیشہ ہوتا ہے یہ عموما مکیش کے نیچے یوز ہوتا ہے اور مکیش کے جو ہینڈ وکلے سوٹس ہوتے ہیں یہ ان میں یوز ہوتا ہے تو اس کو شیشہ بھی کلایا جاتا ہے اور اس کو 9mm سیکونس بھی کلایا جاتا ہے اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے جو ہے نا بارڈر کا پیچ لگا ہوا ہوئے اور بارڈر کے درمیان ہم نے جوائنٹ دیا ہوا ہے سی ڈی لیز کا تاکہ دوبٹے کی خوبصورتی مزید انہینس ہو اب یہ چیز دیکھیں ترپائی پہ جو ہمارے ٹیلرز ہیں جو ہمارے جتنے بھی یہاں پاکستان میں ٹیلرز بیٹھے ہوتے ہیں جو صفائی نہیں دینا چاہتا ہوتا وہ سمپل سلائی لگا رہتا ہے لیکن میرا کوئی بھی دوبٹہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس پہ آپ کو یہ ترپائی دکھائی دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دوبٹہ ترپائی کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے ویسے خوبصورت نہیں لگتا اور یہ ابھی دیکھیں کسٹمرز کہیں گے کہ اس کی پرائچ اتنی زیادہ کیوں ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس پہ فیبرک کیا یوز کیا ہوئے میں نے اپنے پہلے الفاظ بھی یہی یوز کی اور ابھی بھی الفاظ یہی یوز کر رہا ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے سٹاک وغیرہ کافی ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے مکیش لائنگا ساری چیزیں ہم بنا رہتے ہیں کسٹومائز برائیڈل ڈرسز بنا رہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور جو بھی چیز آپ کو پسند دو سمپلی سکرین شورٹ لیں اور وٹس اپ کریں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ